راجستان میں پنجاب اور مدھے پردیش کے چار بڑے باندھوں سے پانی پہنچتا ہے اور جہاں اچھی بارش سے باندھ بھرنے لگے ہیں تو ایسے میں دوسرے راجیوں کے ساتھ راجستان کے لیے یہ اچھی خبر بھی ہے مرودھرام میں بارہ دن پہلے باسوارہ اور ڈنگرپور کے راستے مونسون نے جھوم کے دستک دی ایسا لگا بانو راجستان کے باندھوں کے ستی جلد ہی ٹھیک ہونے لگے گی لیکن ایک دو دن کے بعد راجستان میں مونسون پوری طرح سے سست ہو گیا ہے جس کے بعد نہ تو اچھی بارش ہوئی ہے نہ ہی بندہ باندھی ہوئی مونسون صحیح سے سکڑیے نہیں ہونے کے وجہ سے مرودھرہ کا گلہ پانی کی کمی سے لگاتار سکھتا جارہا ہے حالات اب یہ ہو گیا ہے کہ پردیش کے 830 باندھوں میں سے 761 باندھ پوری طرح سے سکھ چکے ہیں جس کے چلتے راجستان کی جنتہ ٹیوویل کے بھروس سے بیٹھی ہے اور ٹیوویل خود کا جنتہ کی پیاس بجھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ جن دوسرے راجیوں کے باندھوں میں راجستان کی حصے داری ہے ان میں لگاتار پانی کی آوکھ بڑتی جا رہی ہے پنجاب اور مدیپردیش کے چار بڑے باندھ ہیں ان کی حالت پچھلے سال کے مقابلے اس بار کافی اچھی ہے راجستان میں پنجاب سے بھاکھڑا پونگ رنجیت ساغر باندھ کی جمعیداری ہے جن کی موجودہ وقت میں لگاتار سدھار کیا جا رہا ہے مطلب اب دوسرے راجیوں کے باندھوں میں راجستان کی آس بڑھنے لگی ہے دوسرے سووے کے باندھوں سے آس ایمپی اور پنجاب بجھائی کا پیاس پنجاب کے بھاکھڑا باندھ میں 1690 فیٹ بھڑھا ہو چھمتا ہے 2018 میں 1513 فیٹ بھڑھا ہو تھی لیکن موجودہ ایستیتی 607 فیٹ ہے وہی پنجاب کے پونگ باندھ میں 1400 فیٹ بھڑھا ہو چھمتا ہے جس میں 2018 میں 1284 فیٹ بھڑھا ہو تھا وہی موجودہ ایستیتی 1331 فیٹ ہے وہی پنجاب کے رنجیت ساگر باندھ میں 1731 فیٹ بھڑھا ہو چھمتا ہے جس میں 2018 میں 1669 فیٹ پانی بھڑھا ہو تھا موجودہ ایستیتی 1682 فیٹ ہے وہی مدی پردیش کے گاندھی ساگر باندھ میں 1312 فیٹ بھڑھا ہو چھمتا ہے 2018 میں 1290 فیٹ پانی تھا وہی اب 1250 فیٹ پانی ہے موسم بیبھاگ کے مطابق راجستان میں ایک ہفتے تک بارش کی امید نہیں ہے اس لئے دوسرے راجیوں کے باندھوں سے امیدیں اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں آشیس چوہانزی میڈیا جیپور